بابا صاحب امیت کے کی اکسے چھوٹیس وے جد موکس پر آپ سبی کو بہت بہت مبارک پاڑ آج کے کاری کرم کے مکیتی تھی بھائی منیش جہن جی اور بابا صاحب کے لئے پچھلے لگ بک تیس سال سے لگاتا سمرپیت بچاروں کے ساتھ جڑے رہے اور انیس سو نبی سے ہر موڑ پر بابا صاحب کے یوگدان میں اپنی آہوٹی دینے والے بھائی آجاد محمد جی میرے لئے وہ کسی پارٹی میں رہے کسی دل میں رہے لیکن ان کی ایک پہچان پچھلے تیس سال میں رہی کہ جب جب بابا صاحب کے نام کو جب جب بابا صاحب کے بچاروں کو بڑھانے کے لئے جب بھی انس کی مدد کی ضرورت رہی تو میں نے محسوس کیا انیس سو نبی سے لے کے آہ تو ہزا چوبیس تک وہ لگاتار سہیو کرتا رہے تاون کرتا رہے کوپریشن کرتے رہے بابا صاحب کی یادگار میں بنی ہوئی کمیٹی کے کچھ سدسیے آج ہمارے بیچ میں نہیں ہیں اور کچھ نئے سدسیے اور پرانے سدسیے بیچ میں ہیں اور آج آیوجن میں سامل ہیں ان سب کو یاد ہوگا کہ ان سب انیس سو نبی کی گھٹنا انیس سو اکیان میں بابا صاحب کے مورتی کا ستھاپنا جو جو اڑچنے آئی اس کے بعد بیچ میں کئی گھٹنا کرم ہوئے اور آج تک جو بھی آیوجن ہوتے رہے سب میں بھائی آزاد محمد کا پورا یوگدان رہا پورا سہیوگ رہا اس بات کے لئے میں ویقتی گھت روپ سے ان کا ویچاریک روپ سے ساماجیک روپ سے ان کا اس بات کے لئے میں ابھینندر کرتا ہوں آبھار ویقت کرتا ہوں اور اس بات کے لئے میں اور نیتاؤں کو اس منج سے اوہان کرتا ہوں کہ وہ ساماجیک آندولان میں ساماجیک آیوجنوں میں ساماجیک سماروں میں وہ پڑچڑ کے حصے لیں میں سمجھتا ہوں باوہ صاحب کسی ایک ورک کے لیے یا دلیت ورک کے لیے یا کسی خاص مقصد کے لیے نہیں جانے جاتے ہیں بلکہ وہ مانوی ادھار کے ایک پرتیق ہیں انہوں نے مانویتہ کے لیے کام کیا انہوں نے ونچیتوں کے لیے کام کیا دلیت ادھار کا ایک مشن تھا ایک کام تھا لیکن اس سے زیادہ مانو ادھکاروں کے لیے انہوں نے لڑائی لڑی جیون پریانت جو سنگھارس کیا بچپن سے سنگھارس کیا سیکشک یوگیتہ کے پڑھائی ادھین کے دوران سنگھارس کیا لندن سپور ایکونومیس سے پیچڈ کرنے کے بعد سنگھارس کیا یا وہ بڑوزہ کے مہاراج کے وہاں جب وہ سینجی ادھکاری تھے اس وقت بھی انہوں نے جو سپورڈ اونیٹ تھے انہوں نے ہاتھ سے پڑھنے نہیں پھلاتے تھے انہوں نے جاتی ہے بھیجباؤ دے گا جو بھی انہوں نے جاتی ہے بھیجباؤ تھا انہوں نے خود پھوٹا اور اس کا ندار بھی انہوں نے خود کیا ٹریپٹیکل میں کیا بابا صاحب کا آترن بابا صاحب کا جیوان زندیز بابا صاحب کا جیوان سنگھارس ان کی گاتھا ان کی گاتھا ان کا اپنے آپ جو انہوں نے سنگھارس کیا وہ ہی ہمارے یہ مثال ہے بابا صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کو پوجہ جائے یا ان کو سردہ بکتی سے دیکھا جائے انہوں نے خود نے زندیز دیا کی مجھے پوجہ نہ جائے میرے سنگھارس کو یاد کیا جائے میرے آدرسوں کو یاد کیا جائے میرے آسنڈ کو یاد کیا جائے میرے سامنے جو بچپن سا لے کے جوانی تک اور political life اور ساماجی سنگھارسوں میں اور سماج کے لیے کام کرنا میں جو کچھ بھی پتی آئی جو کچھ بھی سنگتی آئی جو اوروز آئے جو رکاوٹ آئی جو ارچن آئی ان کو یاد کیا جائے اور اس کے بعد میرے عادل سو پہ چلتے ہوئے سماج کو آگے لے جائے جائے وہ سماج کے لئے لڑے وہ اکیلے دلیتیوں کے لئے نہیں لڑے یہ الگ باتیں ہو مہار جاتی میں پیدا ہوئے کوئی بھی نائب کسی نے کسی جاتی میں پیدا ہوتا ہے لیکن وہ سب کا نائب ہوتا ہے سر سماج کا نائب ہوتا ہے بابا صاحب سر سماج کے نائب تھے وہ کسی ایک جاتے کے نہیں تھے دلیتوں کو ان کو نیتا مان لیں دلیتوں کو ان کو دارک مان لیں یہ بابا صاحب کے وچاروں کے پرتی یہ بابا صاحب کے پرتی انجا ہے ان کے پرتی انجا ہے یہ ہے کہ ہر گریب ہر ونچت ہر جو حق سے محروم ہو رہا حق کی نہ جارہ جس کا اس کے لئے کام کرنے والا بابا صاحب کا سچان ہوئی آئی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آج چولہ اپریل نہیں بلکہ پورے سال کے تین سو پہ سٹھ سٹھ دن ہم گریبوں کے اتھان کے لئے اتھار کے لئے ان کی بھلائی کے لئے اپنا بیچاری گروپ سے ہم تیارہ رہنے چاہیے یہ کسی آئیوجن کا مسئلہ رہی ہے بلکہ اپنی دن چریہ میں اپنے آترن کو ڈالنے کا مدار مسئلہ ہے بابا صاحب کو ہم شرف سمیدھان دلما تک ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے وہ سمیدھان کی مسوضہ سمیتی کا دیکھتے ان کے بیچار سمیدھان میں آویں ہیں لیکن ان کے بیچار اصلی قدم قدم پر گریبوں کو اکتھان کے لئے لوگوں کو انصاف دلانے کے لئے ادھیکار دلانے کے لئے اپنے کٹفیے سمجھنے کے لئے ان کے بیچار قدم تر قدم مانوطہ کی بھلائی کے لئے سمیدھان میں سب کا حق چھپایا سمیدھان میں سب کا ادھیکار چھپے سمیدھان میں سمتہ چھپیے سمیدھان میں سمانتہ چھپیے سمیدھان میں سمتہ چھپیے سمیدھان میں سوردی چھپیے اور ان سبادرسوں پر چلتے ہوئے ہی ہم بابا صاحب کے سچے معنی میں انویائی ہیں آگے ہم ان کا ملائی پڑھنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان کے آدرسوں پہ چلیں ان کے آجن پہ چلیں جو انہوں نے سنگرز ہی لے جو انہوں نے سنگرز کیے چاہ وہ اس وقت کی بریٹیس سرکار کے غلاب ہو چاہ سماجک ویوستہ کے غلاب ہو چاہ اس وقت کے کسی راج نتاؤں کے پارٹیوں کے غلاب ہو انہوں نے کتاب لکھی انہوں نے کتاب لکھی دلیتوں کی بھلائی کے لیے جو بھی جو جاتی ہوئی سرکار جی اس کے اوپر پاکستان کے بٹوارے کی مان کے خلاب ہندو وادی یا مسلم وادی جو بھی کٹر وادی تاکتے ہیں ان کے خلاب لکھا جو بھی کچھ انہوں نے لکھا ان کے بچاروں کو بٹا میں زیادہ علمہ نہیں بولتا اگر بولو تو میں ایک گھنٹہ بھی بول سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں مقدہ یہ ہے ایسے آئے ہو جانوں کا کہ ہم کے وصوروں پر چلے ابھی میرے سے پہلے ایک وقتہ کہہ رہے تھے کہ بابا ساں کا مول منتر سکشت بنو سنگھ ٹھٹ پر رہو اور سنگھ کرو یہ بات میں جنرل ہو یہ ہمارے راج کمار گھر کی سوال کر رہے تو یہ بات جو سوالوں کو آگے پیٹھاتے ہوئے میں کہوں گا کہ بابا ساں کو کون سارنگ پسند تھا میں پوچھا ہوں بتاؤ گا کوئی نیلہ رنگ نیلہ رنگ کیوں پسند تھا اس لیے کہ وہ آسمان کا پڑھتے گئر آسمان کا مطلب اونچی اڑھان ایک پاپ نمبر دو آسمان کا مطلب سب کے لیے سمان نمبر تین یہ بھی مقصد ہے کہ جس طرح کہ وہ سب کے لیے آسمان ہے کہ وہ سب کے لیے پرابر ہو اسی طرح ہمارے سب کے لیے ادھکار بھی پرابر ہو ہمارے سب کے لیے اسی طرح ان کی بڑھاؤں یہ کون دیکھا ہوگا اپنے بابا صاحب کی جہاں تصویر ہوتی ہیں ان کے پین ہوتا ہے جب میں اکثر تصویروں میں پین ہوتا ہے اگر کسی سوارن سوچ کے مورتیکار میں پین نہیں دیا اس کا مطلب یہ کوئی بابا صاحب کر بچاروں سے مل نہیں کھا رہا ہے صرف وہ مورتیکار یہ بچاری گروہ چا نہیں ہے پین پین رہنے کا یہ مقصد ہے کہ سکھا کے مہتو کے بارے کیونکہ اگر سکھا ہے تو اس کا آدمی کا ادھار اگر آدمی سے اچھی گروہ سے پچھڑ گیا تو بیچاری گروہ سے پچھڑ گیا یہ کور آپ نے دیکھا ہوگا بابا صاحب کا جہاں تک تصویر ہوتی ہے ایک ہاتھ میں کہیں نہ کہیں ان کے کچھ تک ہوتی ہے کچھ تک ہوتی ہے وہ پتا ہے بچوں سمیدان کیونکہ سمیدان ہے تو ہم ہیں سمیدان ہے تو ہمارا حق ہے سمیدان ہے تو ہمارا شتنطہ ہے سمیدان ہے تو ہمارا ادھیکار ہے سمیدان ہے تو ہمارا شتنطہ ہے سمیدان ہے تو ہم سم کچھ ہے دو اجار پچیس تا ایسا نہیں کہتا میں یہ راجتک بات ہے یہ بات یہ ہے کہ ہم اگر رکھ والے ہیں سمیدان کا تو کوئی سرکار کوئی راجنیتہ کوئی دل سمیدان کو ختم نہیں کرتا میں اس معاملے میں ملکل اپٹیمیسٹک بھی ہوں میری بات ماننا میں اٹھا ہوں اس بات پر کہ کوئی بھی سرکار میں کسی میں کوئی ہمت نہیں ہے کسی راجنیتہ میں کہ وہ سمیدان کو ختم کرتے بسرتے کی جنتہ عویر ہے اور میں کہتا ہوں وہ سماج کے احراظتی کو عویر ہونا تھا یہ بات اور میں کہوں گا آپ کو جہیں جہاں آپ نے دیکھا ہوگا بابا ساکھ کی جہاں پر سٹیٹو لگے ہوئے تصویر لگی بھی ہے بابا ساکھ کی جو انگلی ہوتی ہے آپ نے اس کا آسیہ اس کا مطلب اس کے کبھی کوئی دو چاہے اس کا مطلب یہ اگر رہو جاغر رہو اور اوہار کرو یہ اوہار کرتے ہوئے کہ آپ جاغرط رہو سندرس کرو سندرس کرو اور ہمیشہ آگے گھڑو تو انہیں بات کے انہیں الفاغ کے ساتھ میں اپنی بات قتم کرتا ہوں حالکہ میں